آج ہم سری پائے کے مقام سے آپ سے مخاطب ہیں سری پائے شوگران سے جیپ کے راستے آپ پہنچ سکتے ہیں کیونکہ علاقہ کافی دشوار گزار ہے اور نارمل کار کے ذریعہ آپ وہاں پہ نہیں پہنچ سکتے یہ علاقہ سطح سمندر سے تقریباً دس ہزار فٹ کی بلندی پر واقع ہے اس ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے ہزاروں لاکھوں لوگ پاکستان میں پورے پاکستان سے بلکہ میدانی علاقوں سے خاص طور سے کراچی پنجاب اور اس طرح کے میدانی علاقے جو سطح سمندر سے اتنے زیادہ بلند نہیں ہوتے یہاں پہ گھومنے پھرنے کے لیے آتے ہیں لیکن یہاں آنے کے بعد ان کو کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان مسائل کے ویسے ان کا جو یہ تفریح دورہ ہوتا ہے وہ ایک طرح سے زہمت بن جاتا ہے تو اس ویڈیو میں ہم آج کچھ ایسی پرابلمز ڈسکس کریں گے کہ یہاں آنے کے بعد ہمیں کن چیزوں کی اتیاد رکھنی چاہیے کس طرح کے لوگوں کو یہاں آنا چاہیے اور کن لوگوں کو یہاں آنے سے آوائٹ کرنا چاہیے میرا نام ڈاکٹر تاریخ زائد خان ہے میں ناکن اور حلق کے ڈپارٹمنٹ میں سیویل آسپٹل کراچی میں بے ایسیت فیکلٹی میمبر گزشتہ ستائیس سال سیویل آسپٹل میں اپنے فرائز انجام دے رہا ہوں اس کے علاوہ میں کالیج آف فیزیشن ان سرجنز کراچی میں بے ایسیت سپروائزر ایف سی بی ایس یعنی فیلوشپ ان این ٹی این ہیڈنیک سرجری میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں سب سے پہلے میں نے آپ سے یہ کہا کہ یہاں پہ آنے سے پہلے کن لوگوں کو ہائی الٹیچوٹ پہ یعنی دس ہزار فیٹ کی بلندی پر آنے چاہیے اور کن لوگوں کو آوائٹ کرنے چاہیے سب سے پہلے تو اگر آپ کی کوئی ایسی فیملی ہسٹری ہے یا جینیٹک پرابلمز ہیں جن کی وجہ سے آپ کو اوپر ہائی الٹیچوٹ پہ پرابلمز ہوتی ہیں یا آپ کی کوئی پریویس ہسٹری ہے یعنی آپ پہلے کبھی ان علاقوں میں آئے اور آنے کے بعد آپ کو یہاں پہ کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑا تو یہاں پہ آپ کو سفر کرنے سے گریز کرنا چاہیے یعنی جینیٹکل پرابلمز اگر ہیں تو آپ کو یہاں آنے سے پہلے دس زفر سوچنا چاہیے فیمیلز اور میلز دونوں ہی سفر کر سکتے ہیں اور دونوں میں تقریباً ایک جیسے ہی مسائل ہوتے ہیں لیکن فیمیلز میں ذرا مسائل ہائی الٹیچوٹ پہ صحت کی پرابلمز بنسبت مردوں کے کچھ زیادہ ہوتی ہیں عام طور پہ خیال یہ کیا جاتا ہے کہ اولڈ ایج کے لوگوں کو ہائی الٹیچوٹ پہ زیادہ پرابلمز ہوتی ہیں لیکن یہ خیال کافی حد تک غلط ہے اور ریسرچز یہ ثابت کرتی ہیں کہ ینگ لوگوں میں یعنی ینگ پاپولیشن میں سانس کی پرابلمز اور دماغ کے جو پرابلمز یعنی برین کے جو مسائل ہیں وہ ہائی الٹیچوٹ پہ زیادہ ہوتے ہیں لہٰذا عمر جو ہے وہ کوئی اتنے زیادہ بڑا فیکٹر نہیں ہے تاوقت ہے کہ آپ کی عمر ستر اسی سال ہے اور بہت زیادہ عمر ہے اور آپ کو دل کی بیماریاں ہیں یا کوئی کرانک آبسٹرکٹیف پلمری ڈیزیزز ہیں یعنی سانس کے مسائل ہیں تو بھی آپ کو اوائٹ کرنا چاہیے کہ آپ ان علاقوں میں آئیں تو یہاں آنے سے پہلے کوشش ہی کریں کہ آپ کو کوئی سانس کی پرابلمز نہ ہو آپ کی جو فیزیکل ہیلتھ ہے وہ اچھی ہو آپ اگر ایکسرسائزز کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن ہائی الٹیچوٹ کے علاقوں پہ آکے اگر آپ وگرس ایکسرسائزز کرتے ہیں تو وہ بہت غلط ہے اور ایسا کرنے سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ آپ کی باڈی میدانی علاقوں کے ساتھ ایک طرح سے ٹیون اپ ہوئی ہوتی ہے اور جب آپ اوپر آتے ہیں اور آپ تیز ایکسرسائز یعنی وگرس ٹریکنگ کرتے ہیں یا کچھ اور اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں تو آپ کی باڈی میں آکسیجن کا جو لیول ہوتا ہے وہ کافی کم ہوتا ہے اور ایکسرسائز میں آکسیجن کی ڈیمانڈز کافی زیادہ ہوتی ہیں لہٰذا آپ کو سخت ٹریکنگ ایکسرسائزز جوگنگ ان چیزوں سے پریز کرنے چاہیے تا وقت ہے کہ آپ یہاں آ کر یہاں کے موسم سے بلکل ایک طرح سے ایکلیمیٹائز نہ ہو جائے ہل نہ جائے آپ کی باڈی ان موسم میں آ کر اس کے ساتھ بلکل سیٹ ہو جائے تو اس میں تقریباً دو تین دن لگتے ہیں دو تین دن جب آپ وہاں اوپر پہنچتے ہیں تو آپ کو جو پرابلمز ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ آپ کی باڈی میں کاربن ڈائی اکسائیڈ کا لیول زیادہ ہو جاتا ہے اور چونکہ ہائی آلٹیچوٹ پہ آکسیجن گیس کی کمی ہوتی ہے لہٰذا کاربن ڈائی اکسائیڈ لیول بڑھنے کی وجہ سے آپ کے برین میں جو ریسپریٹری سینٹر ہے جو کہ میڈیولا ایک جگہ ہوتی ہے ہمارے دماغ میں تو وہ اسٹیمیلیٹ ہوتا ہے کاربن ڈائی اکسائیڈ کی زیادتی کی وجہ سے اس کی اسٹیمیلیشن کی وجہ سے آپ تیز تیز سانس لیتے ہیں اور اس تیز تیز سانس لینے کی وجہ سے آپ کو پھےپنوں کے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں اور آپ کی ہائیپر وینٹیلیشن ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے آپ کیا پلمنری ہائیپر ٹینشن ہو سکتا ہے اور جس طرح کہ میں نے پہلے ڈسکس کیا کہ آپ کو اس کے علاوہ بھی اور کافی زیادہ پرابلمز ہوتی ہیں جسے مانٹین سکنس سنڈروم کہتے ہیں یعنی جب آپ مانٹین پر آتے ہیں تو اس کی وجہ سے کافی سکنس ہو جاتی ہے جس میں سر کا درد جو کہ دماغ کی سوجن کی وجہ سے ہوتا ہے کمزوری تھکاوٹ نیند بے خوابی یعنی نیند کی کمی ہونا اور بے خوابی ہونا جس اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پیٹ کی خرابیاں نوزیا وومیٹنگز وائرل انفیکشنز یہ سارے پرابلمز فیس کرنے پڑ سکتے ہیں تو جب بھی آپ اوپر آئیں تو اگر آپ کو سر میں درد ہو رہا ہے تو آپ تھوڑا سے الیرٹ ہو جائیں پہلے آپ آئیبو بروفن یا بروفن کی ٹیبلیٹس لیں اس کے بعد اگر بھی وہ نہیں ہوا تو آپ اپنے آکسیجن سیچوریشن چیک کریں اور آکسیجن سیچوریشن جو ہے آپ کا نورمن ہونا چاہیے تو اوپر آئیں تفریح علاقہ ہے بہت خوبصورت جگہ ہے you will really enjoy it اور میں بھی اپنی فیملی کے ساتھ یہاں آیا ہوں بہت دلکش نظارہ ہیں اور ہم بہت لطف اندوز ہو رہے ہیں ہورس رائیڈنگ بھی کی جیپ رائیڈنگ بھی کی لیکن اپنی صحت کا ساتھ ساتھ خیال رکھیں اور اپنے سفر کو لطف اندوز بنائیں best of luck